مقالفین کو نشانہ بنایا میں کھیلوں گا یا کسی کو نہیں کھیلیں دوں گا کہ رویے سے ملک کا نقصان ہوگا تاریخ میں پاکستان اتنے بڑے سیاسی اور معاشی بہران سے کبھی نہیں گزرا ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں سیاسی رابطوں کے لیے کمیٹی تشکیل دیں گے بلاول پھٹو آئین کہتا ہے نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوں گے بہانے کر رہے ہیں انتخابات کے لیے پیسے نہیں بڑے وزیروں کی چوری کی وجہ سے ملک تباہ ہوتا ہے پاکستان میں طاقت پر چوری کر کے این آر او لے لیتا ہے یہاں طاقت پر مافیا جو مرضی کر لے کوئی پوچھنے والا نہیں مگریبی ممالک میں کبھی ایسا نہیں ہوا قانون کے حکمرانے کے بغیر جمہوریت نہیں آ سکتی عمران خان عمران نیازے کی حرض ہے سرائی قوم کو مایوس کر رہی ہے چرمن پی ٹی اقتدار کے لیے بے چین ہے چاہے ملک عدم استحقام سے دوچار ہو جائے عمران خان کی سیاست جھوٹ پر مبنی ہے جو آئی روز بے نقاب ہو رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف آڈیو لیگسی تحقیقات میں بڑی پیش شف شوکر ترین کے خلاف مقدمہ درچ ایف آئی اے کے جانب سے مقدمہ درچ کرایا گیا شوکر ترین نے بطنیتی سے پنجاب اور خیبر پکتوں خواہ کے وزراء خزانہ کو ورگلانے کی کوشش کی سابق وزیراعظم خزانہ پوچھے گئے سوالات کا تسلی بخ جواب نہ دے سکے ایف آئی آر کا مطلب جس وقت الیکشن کمیشن کہے گا اس وقت انتخابات کرا دیں گے پنجاب میں نگران حکومت الیکشن کرانے آئی ہے میریٹ اور شفافیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اقدامات کر رہی ہیں پوری کوشش ہوگی غیر جانبداری سے الیکشن کرائے جائیں جس نے تنقید کرنی ہے بے شک کرے نگران وزیراعظم پنجاب محسن نکوی کی سینئر صحافیوں سے گفتگو پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان آج بھی نہ ہو سکا الیکشن کمیشن حکام کا کل گوانر پنجاب سے ملاقات کا فیصلہ انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کی جائے گی چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور ہائی کوٹ کے فیصلے کے قانونی پہلوں پر بریفنگ چوکے پر چوکا چھکے پر چھکا پی ایس ایل کے سوپر میلے کا آج سے آغاز دلوں کی دھڑکریں تیز تمام نصرے ملتان ٹرکٹ سٹیڈیم پر چھے ٹی میں چمچماتی چوفی کے لیے جان لڑائیں گی کلندرز اعزاز کا دفاع کریں گے بڑے ایونٹ کا بڑا اینام پی سی بی نے پی ایس ایل کی نامی راکم کا اعلان کر دیا فاتھے ٹیم چوبیس کے رات سونے کی چمچماتی چوفی کے ساتھ بارہ کروڑ کی حددہ ٹھہرے گی پرانہ رب کو چار کروڑ اسی لاکھ روپے ملیں گے پی ایس ایل کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات وفاقی کابینہ نے فوج اور رینجرز تائیوناتی کی منظوری دے دی پنجاب سندھ حکومت اور اسلام آباد انتظامیہ نے تائیوناتی کے لیے درخواست کی تھی سپر لیگ کی میچز تیرہ فیوری سے انیس مارچ تک شیڈیور پشاور خودکش دھماکے کے بعد کر ادم ٹی ٹی پی کے دو دھڑک میں لڑائی چار اہم کمانجر سبیت آٹھ دہشتگرد حلا تنازیہ ماسوم نمازیوں کی شہادتوں اور قرآن پاک کی بے حرمتی پر پیدا ہوا شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ایک دہشتگرد حلاق تین گرفتار اسلحہ گولہ بارود برآمت لیکن مروت نے بھی پولیس چوکی پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا کسانوں کے لیے اچھے خبر پنجاب حکومت کا گندم کی فیمن قیمت بڑھانے کا فیصلہ قیمت میں اضافے کیلئے جلد اجلاس طلب کیا جائے گا نگران وزیرالہ پنجاب صوبے میں بسند پر پابندی برقرار خلاف ورزی پر فوری آکشن کی حیدائر کسی ایسے اقدام کی اجازت نہیں دیں گے جس سے کسی کی جان کو خطرہ ہو محسن نکبی پنجاب افلامیلس اسوسییشن کی ہٹال صوبے کی گیارہ سو میلوں کا سرکاری گندم کا کوٹہ اٹھانے سے انکار لاہور سمیت کئی شہروں میں آٹے کی قلت کا خدشہ ہرطان کرنے والی فلامیلس کا کوٹہ محبے وطن ملوں کو تقسیم کر دیا عوام کو بھوکا مانے کی سازش مکمل طور پر ناکام ہو چکی حکومت غریب عوام کا سستہ آٹا ہڑپ کرنے والی ملوں سے بلاک میں نہیں ہوگی سیکرٹری خوراک پنجاب انٹر بینک میں جولر کی قیمت میں سولہ پیسے اضافہ دو سو انتہ روپے چوالیس پیسے پر بند سٹوک ایکسریج میں چوبیس پوائنٹس کمی ہنڈرڈ انڈیکس اکتالیس ہزار سات سو سولہ کی سطح پر بند اور صداکاری کا ایک اور اہد تمام عالمی شہرت یافتہ ہدایتکار صداکار آدھاکار اور میز بان زیا محید دین انتقال کر گئے کراچی میں نماز جنازہ ادا حکومت زیا محید دین کو دو ہزار بارہ میں ہلال امتیاز سے بھی نوازا صدر عارف الوی اور وزیراعظم شہباز شریف کا اصحار افسوس ملاول بھٹو مریم اور اگزیب نگران وزیراعہ پنجاب سمیز اہم شخصیات کا بھی انتقال پر اصحار تاثیر